صدرِ علی وقار نبوت کا دسویں سال ہے اپنے چچا ابو طالب اور حضرت ختیجہ کے وسال کا غم اور طائف والوں کے دعوت سے انکار کی فکر دل میں لیے آخر دو جہاں طائف سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایسے میں طائف والوں کی رہونت جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول پر پتھر برساتے ہیں آپ کا جسم زخموں سے چور ہے نالین پاک خون میں تر ہے کہ ایسے میں فرشتے اترتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے ان دو پہاڑوں کے بیچ طائف کو دبا دیا جائے گا جواب آتا ہے نہیں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ علی وقار یہ رحمت اللہ العالمین محسن انسانیت محبت صبر احسان حسن سلوک درگزر کی مثال قائم کرنے والے میرے نبی جن کے لیے رب فرماتا ہے لقد کانا لکم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عثمت حسن علی وقار منظر بدلتا ہے ٹھیک گیارہ سال بعد وہ مسلمان جو چند افراد کی تعداد میں تھے آج دس ہزار کا لشکر لیے مدینہ سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں کفار مکہ اس خوف میں ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے آج ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے آج ان کی عورتوں اور بچوں کو بازاروں میں فروغ کیا جائے گا مگر رحمت اللہ العالمین کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج کے دن سب کو ماف کیا گیا علی وقار حضور کی یہ ادا تھی کہ ہر شخص آشق رسول بن گیا اور پکار اٹھا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ سب سے بلند و بالا ہمارا نبی آبے کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی قد کانا لکم فی رسول اللہ عثمت حسنا علی وقار اگر آج اسلام کو پستی سے نکالنا ہے اگر آج انصاف کو عام کرنا ہے اگر آج عشق رسالت کو دوام دینا ہے اگر آج استعماریت اور سہہونیت سے نجات پانی ہے اگر آج بھارت اور اسرائیل کے پنجے استبداد کو توڑنا ہے تو محبوب الہی رحمت اللہ العالمین اس نور مجسم کی پیروی کرنی ہوگی جس کے لیے رب فرماتا ہے قد کانا لکم فی رسول اللہ عثمت حسنا